اللہ کے وجہوں کو تم مردہ مت سمجھو ایک شاہب بولے ماں زندہ ہے الحمدللہ زندہ ہے دکھتے ہیں دکھنے والاں کو دکھتے بھی ہیں جس کا نے نظر ہے اس کو دکھتے بھی ہیں جس کا نے کمال ہے اس کو محسوس بھی ہوتا ہے دکھتے بھی ہیں پھر زندہ ہے تو اندر لگ جا کے دالچ کھئی کو نکال کے لال ہونا بازوالا بھر ڈنجر ہے بھولے جو زندہ ہے تو اندر دالچ کھئی کو لاؤ بٹھاؤ گھر میں پیرا پڑھو آتا چومو اندر مر گئے بھولے دالے نہ اندر بھولے نیرے ہو لے تو مسئلہ سمجھا ہیچ نہیں تیرے کو کیسے معلوم انہوں مر گئے مردہ ہے بھولے تو کیسے خران ہے خران بھولے کیا ہے میاں خران میں کل نفس زائقت الموت کیا بھولے ہے قرآن کے اندر ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ موت کا بولو نہیں جوڑتے بلناسا نہیں ہلو موت کا موت کا موت کا چکایا جائیں گا زائی خط الموت ہے موت کا مزہ مزہ کس کو بولتے ہیں مالو آدھے گھنٹے کا رہتا حیدر آباد کی چاہی پیئے تو چار گھنٹے کا رہتا حیدر آباد کی بریانی کھائے تو آٹھ گھنٹے کا رہتا مزہ اس کے بعد مزہ ختم مزہ مزہ اس کو جو بولتے ہیں جو تھوڑی دیر کا رہتا اللہ تعالی موت دے دیں گے نہیں بڑھ رہے موت کا مزہ ہاتھ چکائیں گے بڑھ رہے موت کیا ہے آپ کو شفٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے زمین کے اوپر سے زمین کے نچے شفٹ کرنے کا نام موت ہے اتھا ہی جو اس کا کام اوپر والے کو نچے لے کے آنا چھوڑ دینا ٹا ٹا بائے بائے اللہ حافظ چلے گے بات سمجھ رہے ہیں آپ اولا ہے اوپے رہے کار بک کرے آپ کے گھر پہ آتی آپ کو ریسیف کرتی آپ کے ڈاپ پوائنٹ پہ آپ کو لکھ جا کے چھوڑ دیتی اس کے بعد اولا کو رکھ لے تنے آپ گھر میں ہی تراؤ پارکنگ میں لگاؤ بابو کار اندر لاؤ خیریت پوچھتا بات سمجھ میں آگئی اس کا کام ہے خالی آپ کو اس منزل سے اس منزل پہ چھوڑنا موت کا بھی کام ہے دنیا سے نکالنا آخرت میں چھوڑ دینا اس کے بعد موت ختم موت موت کا کام ختم یہ پورے جتے مروں وہاں دیکھ رہے نہیں اللہ ہم سب دیکھ رہے اپنے کو اسلام علیکم آپ نہ سمجھے جنہیں اللہ کو آپ سمجھے رہاں مڑ گئے مردہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مرہوم سے زیارت کے لیے ملنے کے لیے خبر پڑاتا ہے تو خبر میں لیٹنے والا ولی کی بات نہیں ہو رہی عام انسان کی بات ہو رہی خبر میں لیٹنے والا آنے والے کو اس کے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے بیٹا آیا بھتیجہ آیا بھانجہ آیا بھائی آیا باپ آیا داماد آیا رشتے دار آیا کون آیا مرید آیا یا متخد آیا لیٹنے والا آنے والے کو اس کے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے اچھا اور ایک تاجب کی بات دیکھو آپ خالی رشتے دار کو پہچان رہا کمال کی بات نہیں ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے حدیث پاک ہے خبر پر اگر کوئی جانور بیٹ جائے خبر پر اگر کوئی جانور بیٹ جائے سمجھو کہ پرندہ آیا خبر پہ بیٹ گیا تو رسول اللہ فرماتے خبر والا اپنی اتنی شعور والی زندگی کے ساتھ خبر میں لیٹا ہوا ہے کہ خبر پر بیٹنے والے جانور کو نر ہے یا مادہ ہے اندر لیٹے پہچان لیتا ہے نر ہے یا مادہ ہے اندر لیٹ کے پہچان لیتا ہے اتنے شعور کے ساتھ لیٹے ہوئے آج جلسہ ہو رہا بلکہ خالی آپ کو میں کوئی معلوم ان لوگ کوئی معلوم ہے اتنے شعور کے ساتھ لیٹے ہوئے